میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہت سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پل مون رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یوگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سب نے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤ بھاؤ میں ایک سپسٹ درڑتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپچٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا عرص ہے کسی مہان لکش کو سپچٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پینسٹ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثیک روپ سے آتمن نر بھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنخیہ میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا کیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں 20 میں سے 19 لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ دے وے سے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اس پشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشا میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشت سے اپنا ویف سائج جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور اسطح پت کرنا ہے لگ بھگ 20 سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ دے کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتہ کے دشاہ میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل ویکتے ہمیشہ اسفلتہ کے دشاہ میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشاہ میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشاہ میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نقشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیں لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسیے اس جہاز کے سامنے کوئی لکشے نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکشے ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویبسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلز مائن کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سمبھابنائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجی ویکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھے یا پرتیبھا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کثت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریکھا سے کتنی اونچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہے سے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پرشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگی مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے اتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہو دارشنک ہو یا پیغمبر ہو ان کے ویچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچاروں سے بناتے ہیں ڈیزرائیلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ لیے منشے چاہے پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درڑ اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچن نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسنگ کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناؤں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرینام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطوے کے چھا شکتے وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیاموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیام کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھید کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جورج برناٹ شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستیتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچا ہی پرستیتیاں خود بنائی یہ واسدوکتہ کتنی سکھت ہے اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے، بھے، چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسط وقتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپ نہ کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیچ ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لوٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھرو سے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے صدہانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے ستھیتی غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش کے آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہادیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یدی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سفلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یدی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستش کا ادھک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستش کے ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنو سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتو پون ہیں وہ ہمیں نیشلک ملت ہیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سب ہی انمول چیزیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں لیکن پرکرتی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتوپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ویدیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھیکانچ لوگ اپنی کھشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کھشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتوپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کوشل اور سکریے کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاں میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرتی کے انی نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرتی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمیہ کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا وگیان نے سواست اور لمبی عمر پانی کی دشا میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ زمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لاپکاری ہیں ہمارے سوچنے ویچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمتکار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمست سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے برش ہماری سوچ کی جو درشا رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھارے دھوکا آپ کا من مستش کہ ہی آپ کے سمپون ویکتتو اور جیون کو نردشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کے نارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردشت کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستش سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستش کے روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھروسے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھن آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دودھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھ کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوش کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آششر جنک رہیس اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آششر جنک کیوں کہوں اور رہیس اور سیکھا آسپاس کے ہر ویکتی کے لیے مہت پون ہے جیون کو نیرس اور اُباؤ نہیں بلکہ ایک تیجنا پون ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح سبیرے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں نے دینک کے سمپارک کا ویاکھیان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویویویسائے میں 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 کئی باتیں جانی ایک رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہیسے کا اُدھھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواز کروگے وہ تمہارے سمکش ستھے بن کر اوطر ہوگا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یادی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پتل بھی کی ستر مطلب لیکن اوروں کو بہتر جیون پانے کا طریقہ سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہتر روپ سے اور بھاونات مک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے مند سے سبھی اڑچنوں اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ سبھی سیما ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنہ سے بھی بڑھ افسر موجود ہیں اور ہمیں تمام سنکیرنطاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرط کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور کلپنہ کو کھولی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاویت سمادھان کی پرک کر سکے یہ بشواش کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پر پر یہ چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پر تشت بچائیں ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں 30 دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ سپشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی چیز سے بھائی بھیت رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارٹ پر لکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ ہو آپ اپنی آمدنی دوگونی کرنا چاہتے ہو یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمانا چاہتے ہو ہو سکتا ہے آپ اپنے کارٹ پر سپشٹ لکھئے کہ آپ کی کام نا کیا ہے یہ نشرت کر لیجئے کہ یہ آپ کا ماتر اور سپشٹ لکش ہے آپ اپنا یہ کارٹ کسی اور کو مت دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تا کہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکھیں اس پر لکھے گئے لکش بارے میں ہر صبح بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ جلدی ہی آپ اس لکش کو حاصل کر لیں گے دراصل جس پل آپ نے اپنے اچھا کارٹ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچ پل سے وہ لکش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھلی پر چورتہ کی اور دیکھ اس طرح کی پر آپ کبھی اتنا ادھکار ہے جتنا اور وں کا ہے यदی آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پرچورتہ آپ کی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے کہ اس کے انسار آپ کو نئی آدتیں وقصد کرنی ہوگی اور نئی آدتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو پھر جیون بھر آپ کے ساتھ بنی رہتی ہے جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرطرشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس پرطرشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ مستش کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچ نہ ہوگا جس کی ان متی آپ دیں تیس دنوں کی اس پریقشن اوڈی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتصاہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اس ان پات میں کچھ ملے جس ان پات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کشن آپ ایک سفل رکھتی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتیق 100 میں سے ہیش کے پانچ لوگوں میں آگئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجائی اسے پوری طرح اس شکتے پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشنے جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریقشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشنے پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پرابط ہوگا کھوجو اور تم اسے پالوگے دستک دو تمہارے لیے دوار کھولے گا کیونکہ ہر سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں علج کر اسے سمجھ نہ شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پرشت لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا بشواز بھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جڑے ہوں ان دوروثی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھون دکالا اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سما گیا ہے اس طرحے کام کرو مانو اسفل ہونا سمب ہے دوروثی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواس سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولاد دیا اب آپ تیس دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں کہ درد لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواس بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درد لگن وشواس کا ہی دوسرا نام ہے یدی آپ کو وشواس نہیں ہے تو کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یدی تیس دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک بیچاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروعات کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان گنے چننے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسم بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا ڈھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا دھونو اور تم مجھے بلکل سپشت رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں گی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن نہ کرے اور مارک سے ہٹا دیں ہو سکتا ہے کہ پریشان کو کٹھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنت کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرہ رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنت بھے اور نراشا سے بھرا ہو اس لئے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بھوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نچت سفل اور سکاراتمک بنے اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لئے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے نہ کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سن آپ کو ایسے بہت سارے ملیں جن کا کہنا ہوگا کہ وہ اس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشنم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک دھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیواؤں کا بنمہ ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انپات میں آرث اک لاب حاصل ہوگا جس انپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتا کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے ویپریت سفلتا کے پرنام سورو بھی ہم پیسہ کما باتے ہیں اور سفلتا ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلپد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جب سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفل تاب رات کر لیں انیتہ اس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے گا جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آج دو تب میں لکڑنیا ڈالوں گا آپ مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پر ایسا رویہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں اربوں میں ہوگی جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ پر سپتھی اور سمرد آتی ہے سمرد بھی پر سمرد پر سمرد بھی سمرد بناتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ ملے جن کی آپ سیوہ کر رہے ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرت کیا آپ کی سفلت ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنو وطہ سے ماں پی جائے جو آپ نے لوگوں کو اپنے پیسہ صرف اس سیوہ کو ماتنے کا ایک پیمانہ ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچاروان ویکتی اپنا بھاگ سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلبد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کم ہی کرنی ہوگی یہ وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا یدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو درکنار کر سویم کو سمرد کر لیں تو یہ آپ کی بھول ہے اس سے آپ سویم کو ہی درکنار کر لیں یہ بلکل سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ اس نیم کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچ گا کیونکہ یہ اسم بھو ہے ایک جانے مانے منو چکت سکت سفلت پانی کے لیے چھے سوطری اوپائے بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنک جت لاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے اس اس پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لڈ کر ان کارنوں کو ڈھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وقتی کا ورنن لگ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے اتحاس کی شروعات سے ہی وشش شک لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اصفل ناکام وقتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوہرائیں اور پھر دھوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتما ساتھ ہوتی چاہیں کی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی آئے جب آپ آش کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس ہے کہ آپ کو شانتی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو شانت آنند پون اور سفل جیون ویتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سم مخ ہے بلکل 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 بلکل